ٹی ٹی وی کے سینئر ادھکار جو بہت سنجیدہ ادھکاری کرتے تھے تحمل مزاج طبیعت ہم بات کر رہے ہیں فاروق زمیر کی میں ایک درمیان آدمی ہوں میری حقیقت صرف اتنی ہے کہ میں اپنے اس چھوٹے سے آشیانے کو پستو بالا کے عطاب سے محفوظ رکھ سکتا فاروق زمیر ایسے ادھکار تھے جنہوں نے ناظرین کی اردو کا سمارہ ہر کردار میں بہترین ادھکاری کی اس ویڈیو میں بےمثال شخصیت کے مالک فاروق زمیر کے فنی سفر اور ذاتی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے فاروق زمیر ایک خاموش طبیعت کے مالک جو سٹوڈیو میں اکیلے بیٹھے سگرٹ نوش کرتے رہتے تھے اور اپنی ادھکاری میں بھی یہی سٹائل اپنایا فاروق زمیر صاحب نے کبھی ادھکاری کو ذریعہ معاش نہیں بنایا ادھکاری کو شوک کے طور پر رکھا یہی وجہ تھی کہ فاروق زمیر نے ادھکاری کے علاوہ مختلف ارگنیزیشن مختلف شعبوں میں پبلک ریلیشن اور ایڈورٹائزنگ میں کام کرتے رہے جس سے ان کا کچن چلتا رہا لیکن ادھکاری کو ایزے شوکیا رکھا فاروق زمیر کی فیملی میں ان کے تایا نظیر غوری جو بمبئی فلم انڈسٹری کے ساتھ وابستہ تھے ان کے چچا فاروق قمار ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے انہی سے انسپیریشن حاصل ہوئی انیس سو چھپن میں ریڈیو پاکستان لاہور سے بطور صداکار کیریر کی شروعات کی ریڈیو پروگرام میکزین سے اپتدا ہوئی اس وقت کالیج کے سٹوڈنٹ تھے گورمنٹ کالیج لاہور سے آرثیالوجی میں بی ایس کے ڈگری حاصل کی اس کے بعد انیس سو ستاون میں سٹیوڈ ڈراموں میں کام کیا پھر ساٹھ کی تہائی میں ملک سے باہر چلے گئے انیس سو پینسٹ میں واپس آئے اور ٹی وی ڈراموں میں انٹری کی اور انیس سو پینسٹ میں ہی بھیگی بلی کے نام سے ایک کھیل میں کام کیا جسے اشفاق صاحب نے ڈریکٹ کیا تھا پھر خود کا پروڈکشن ہاؤس بنایا جس کا نام یونائٹڈ پلیئرز رکھا ڈراموں کے ہدایتکاری بھی کی چالی سے پچاس ڈراموں کی کہانیاں لکھی بہت سارے اداکاروں کو اپنے ہی ڈراموں میں متعریف کروایا جن میں بہت بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں جیسے روحی بانو دلدار پرویز بھٹی اور دردانہ بڑچی یہ تینوں پیٹوی کے منجے ہوئے فنکار ہیں ستر اور اسی کی دہائی اروج کا دو رہا پیشما ڈراموں میں کام کیا ڈراموں کی ڈریکشن بھی دی ہدایتکاری بھی کی بطور رائٹر بھی بیشما ڈرامیں لکھے ان کے علاوہ چند فلموں میں بھی کام کیا فاروق زمیر صاحب کے چند مشہور ڈراموں میں رانی گڈریہ سونا چاندی سراغے زندگی گرامہ سیریل مقالمہ اور مہرہ بھی کامیاب سیریل تھا فاروق زمیر صاحب کو ڈائیلوگ ڈلیوری میں کمار مہارت حاصل تھی جسے تم جدید دور کی ضرورت سمجھ رہے ہو وہ اس دور کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کفار کی سازش ہے اس میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اپنی فلموں اور ڈراموں میں اپنی تہذیب اپنی ثقافت اپنے مذہب کشاترانہ استعمال کر کے ہماری نئی نسل کی سوچوں اور ان کے خیالوں جب پاکستان میں پرائیوٹ چینلز کی عامل شروع ہوئی تو ایئر وائی ڈیجٹل کے متعدد ڈراموں میں کام کیا فاروق زمیر صاحب کو متعلیہ کا بہت شوق تھا کتابوں سے بہت پیار تھا بہت ہی خموش طبیعت کے مالک فاروق زمیر صاحب نے چار سو سے زائد ڈراموں میں کام کیا پی ٹی وی کے بانی فنکاروں میں شمار ہوتا تھا فیملی میں شادی ہوئی چار بچے تھے تین بیٹے اور ایک بیٹی بچوں کو خوب پڑھایا لکھایا وہ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں مصروف ہو گئے ایک بیٹا امریکہ چلا گیا دو ہزار ایک میں ان کے فنی خدمات کے عزاز میں صدر پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ پرائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا کسرت سگلٹ نوشی کی وجہ سے ان کے فیبروں میں انفیکشن ہو گیا اور اسی وجہ سے سانس لینے میں بھی دشواری ہونے لگی دو ہزار پندرہ میں فالج کا اٹیک ہو گیا سانس کی پرابلم کی وجہ سے عرصہ دراز سے زیرے علاج رہے اسی دوران طبیعت اچانک زیادہ خراب ہوئی تو انہیں سی ایمیچ لاہور منتقل کیا گیا 23 فروری 2017 کو بروز جمعیرات اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے جبکہ ان کا نماز جنازہ 25 فروری کو ادا کیا گیا کیونکہ ان کا بیٹا جو امریکہ میں تھا اس نے اپنے والد کی آخری رسومات میں شرکت کرنی تھی اور لاہور میں ہی انہیں دفن کر دیا گیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فاروق زمیر صاحب کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے اور ان کے سبیرہ تبیرہ گناہ معاف فرمائے دوستو ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر دی لیجنڈ اداکار فاروق زمیر صاحب کی روح کو لازمی اسالے سوپ کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں کہ اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ یہ گے بیل آپشن کو بھی برس کرتے سکرین پر آپ اس وقت جو تھم نیل دیکھ رہے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ سوئی ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی فیمس پرسنیلٹیز اور ٹاپ لولی ویڈ سٹوریز کے نام سے مختلف پلی لیسٹوں کے لنک دیئے گئے ہیں جن پر کلک کر کے آپ ماضی کے نامور بیشمار فنکاروں کے متعلق تفصیلن جان سکتے ہیں جس کو ایک بار لازمی ویزٹ کیجئے گا کیونکہ ہم نے بہت محنت سے یہ تمام ویڈیوز بنائی ہیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں